موسیقی اور آنے والے اگزام کے لئے انتہائی اہم ہیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں پاکستان کا جو رینک ہے کرپشن پرسپشن انڈیکس دوہزار بائس میں یہ اگر بات کریں دوہزار اٹارہ میں جو پاکستان ایک سو ستارہ نمبر پر دے ایک سو آسی میں سے اور اسی طرح دوہزار اونیس میں ایک سو بیس نمبر پر آگئے ہیں ایک سو آسی میں سے اور اسی طرح دوہزار بیس میں ایک سو آسی نمبر میں سے ایک سو چوبیس نمبر پر آگئے ہیں اور اسی طرح دوہزار اونیس میں جو پاکستان دا اس کا رینک پرسپشن کرپشن پرسپشن انڈیکس کے تو میں ایک سو چاریس نمبر پر آگئے ہیں ایک سو آسی میں سے اور اسی طرح جو ہے دوہزار بائس میں ایک سو چاریس نمبر پر آگئے ہیں کرپشن پرسپشن انڈیکس میں نیکسٹ کوئیسن کی طرف آگے پڑھتے ہیں دوہزر تئیس میں جو پیشاور میں دماکہ ہوا اس کی ذمہ داری کونسی جماعت نے لے لی اس کی ذمہ داری جو ہے لے لی ٹی ٹی پی نے اور اسی طرح جو یہ کاشویلٹی ہوا تھا اس دماکے میں سو لوگ کو حالا کیے تھے یعنی اس میں شہید کیے گئے تھے اور انجر جو تھے انجرڈ وہ ایک سو پچاس لوگ تھے اور اسی طرح یہ جو یہ آوٹلا تاریخ طلبان پاکستان ٹی ٹی پی نے اس کو اس کی ذمہ داری سنبھالی اسی طرح نیکسٹ کوئیسن کی طرف آگے بڑھتے ہیں فارمر ڈائیکٹر جنرل آف انٹیلیجنس بیرو مسود شریف ہٹک ڈائٹ آن ویج ڈیٹ فارمر جو سابکا انٹیلیجنس بیرو جنرل یعنی فارمر ڈائیکٹر جنرل انٹیلیجنس بیرو کا جو مسود شریف ہٹک ہیں اس کا انتقال ہوا 29 جنوری دوہزر تیس کو فارمر ڈائیکٹر جنرل انٹیلیجنس بیرو آئی بی مسود شریف کا جو انتقال ہوا تھا یہ 29 جنوری دوہزر تیس کو ہوا اور اس کا جو ڈیت ایکسیڈنٹ تھا یعنی اس کی کاز جو تھا وجہ تھا کارڈیک ایرسٹ اور اس کی عمر 22 سال تقریبا یہ مسود شریف کی جو عمر ہے وہ 72 سال ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں اس میں آپ کا ہی فائدہ ہے کیونکہ یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائیک ضرور کریں سبسکرائب کریں چینل کو تاکہ آپ کو نوٹیفکیشن پر وقت ملتے رہے اسی طرح جو ہے پرویز الہی وون کانفردنس ووٹ بائی سیکیورنگ ووٹ ان پنجاب اسمبلی پرویز الہی نے ایک سو چیاسی ووٹ حاصل کی پنجاب اسمبلی میں چودری پرویز الہی دین چیف منسٹر آف پنجاب اس وقت کے جو چیف منسٹر پنجاب تھے انہوں نے کانفردنس اعتماد کے ووٹ میں حاصل کیے تھے ایک سو چیاسی ووٹ بارہ جنوری دوہزر تیس کو پرویز الہی نے سیکیور کیے تھے ایک سو چیاسی ووٹ اسی طرح جو ہے کونسے پولیٹیکل پارٹی نے زیادہ ووٹ حاصل کیے تھے پاندرہ جنوری دوہزر تیس کو یہ پیپل پارٹی سیکنڈ اور فائنل فیس جو تھا اس کا لوکل گورنمنٹ الیکشن کا جو کراچی میں اور ہیدراباد ڈیویجن میں ہوا تھا یہ پاندرہ جنوری دوہزر تیس کو ہوا تھا پیپل پارٹی نے ایک انویس سیٹ حاصل کیے تھے اور اسی طرح جمعت اسلامی نے پنجاسی سیٹ اور پی ٹی آئی نے بیالی سیٹ حاصل کیے تھے اور ایمکیو ایم نے بائیکارٹ کیا تھا اسی الیکشن میں جو لوکل گورنمنٹ پولز تھے پاندرہ جنوری دوہزر تیس میں اور اسی طرح جو ہے what is the current state bank interest rate in پاکستان current state یعنی اس بی پی یہ state bank پاکستان کا یہ جو مخفف ہیں یعنی ابریویشن ہے یہ ستارہ پرسنٹ ہوا تھا انونس یہ کیا تھا تین تیس جنوری دوہزر تیس کو اسی طرح جو ہے who is the current inspector general آئی جی آف پنجاب پولیس اسمان آنور current جو حالیہ انسپیکٹر جنرل ہے آئی جی ہیں پنجاب پولیس کا اس کا نام اسمان آنور یہ پوائنٹٹ ہوا تھا تیس جنوری دوہزر تیس کو اور اسی طرح جو ہٹایا گیا تھا اس کا نام امیر ظلفکار تھا اسی طرح جو ہے which of the following is the current chief minister of پنجاب وزیراعلا پنجاب کون ہیں سید محسین محسین رازہ ناکوی محسین رازہ ناکوی یہ سید محسین رازہ ناکوی کیر یعنی کیرٹیکر چیف منیسٹر آف یعنی نگران وزیراعلا بن گئے ایکیس ایک دوہزر تیس کو اور اسی طرح جو ہے who represented پاکستانین کانسل آف منیسٹر آف اکنامک کوپریشن ارگانیزیشن ٹو تفزین ٹوانٹی تری کیس نے پاکستان کے ریپریزنٹیشن کیا تھا کانسل آف منیسٹر اکنامک کوپریشن ارگانیزیشن دوہزر تیس میں بیلاول بھٹو زرداری یہ چبیس وے ایڈیشن تھا یہ تیس جنوری دوہزر تیس کو ہوا تھا وینیو جو تھا وینیو یعنی وہ جگہ جہاں پر یہ میٹنگ ہوا تھا ترشکند اسبکستان میں ہوا تھا اور اسی طرح جو ہے خبر پختون خواہی سمبلی سٹو ڈیزال خبر پختون خواہی سمبلی ڈیزال ہوئی تھی انہوں کو تحلیل کیا گیا اٹھارہ جنوری دوہزر تیس کو خبر پختون خواہی سمبلی اٹھارہ جنوری دوہزر تیس کو یہ ڈیزال ہوئی تھی اس میں گورنر حاجی غلام علی نے سائن کیا تھا اور اپروڈ ہوا تھا چیف منسٹر محمود خان نے یہ سمری اشو کیا تھا ڈیزالوشن آف پروینشل لیجیسلیچر کا اسے طرح کرنٹ چیف منسٹر آف کے پی کے کرنٹ چیف منسٹر کے پی کے کا وزیراعلا کون ہیں عظم خان فارمر بیروکریٹ محمد عظم خان ٹوک اوتیز خبر پختون خواہ کیر ٹیک چیف منسٹر آن ٹوانٹی ون جنوری ٹوزن ٹوانٹی ٹو یہ عظم خان نے نگران وزیراعلا کی حصیت سے ایکیس جنوری دو ہزار بائیس کو اپنی وزیراعلا بن گئے اور اسی طرح جو ہے اس پر ہینلے پاسپورٹ انڈیکس ٹوزن ٹوانٹی تری رینکنگ وٹ اس دا رینک آف پاکستان پر ہینلے پاسپورٹ انڈیکس دوہزر تیس میں پاکستان کا جو رینک ہے وہ ایک سو چھے ہیں جاپان ٹاپر ہیں باٹم میں افغانستان ہے اور اسی طرح پاکستان جو ہے ایک سو چھے نمبر پر ہیں اور اسی طرح ہوجزہ کرنٹ چیف سیکٹری پنجاب کرنٹ چیف حالیا جو چیف سیکٹری ہے پنجاب کا اختر زمان یہ پوائنٹڈ ہوا دوہزار تیس کو جنوری دوہزار تیس کو جو ہٹایا گیا اس کا نام عبدالخان سنبل اور اسی طرح جو ہے ہوجزہ کرنٹ چیف سیلیکٹر پاکستان کرکٹ ٹیم کرنٹ چیف سیلیکٹر پاکستان کرکٹ ٹیم کا ہارون رشیدیں اپوائنٹڈ ہوا جنوری دوہزار تیس میں جو ہٹایا گیا اس کا نام شاید خان فریدی شایدہ فریدی دے اور اسی طرح جو ہے فارن منیسٹر بیلاو البوٹو ویزیٹ اٹ آن رشیہ یہ رشیہ کا ویزیٹ کیا تھا انتیس جنوری دوہزار تیس کو جو فارن منیسٹر بیلاو البوٹو ذرداری ہیں یہ پہنچ گیا تھا رشیہ آنتیس جنوری دوہزار تیس کو یعنی دو دن کا اس نے افیشل ویزیٹ کیا تھا دورہ کیا تھا پاکستان سینٹ ایڈاپٹ یونی نامیس ریزولوشن اگنس ڈس ڈسکریٹشن 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 آف ہولی قرآن ان ویچ کانٹری پاکستان سینٹ نے ایڈاپٹ کیا یونی نامیس ریزولوشن پاس کیا یعنی قرآن پاکی توہین کا یہ کب سویڈن اور نادر لینڈ میں سینٹ پاکستان سینٹ او پاکستان ایڈاپٹیڈ یونی نامیس ریزولوشن ڈسکریٹشن آف ہولی قرآن یہ کب کیا تھا یہ ریزولوشن ستہائیس جنوری دوہزار تیس کو کیا تھا اور اسی طرح جو ہے فیوچر فیسٹ ٹوہوزنٹ ٹوانٹی تیری لاجیس ٹیک کانفرنس آف پاکستان ہیڈ ان ویچ ان ویچ سیٹی فیوچر فیسٹ دوہزار تیس یہ سب سے بڑا جو کانفرنس ہوا تھا یہ لاہور میں ہوتا پاکستان لاہ جیس ٹری ڈیٹیک کانفرنس اینڈ ایکسپو ٹائٹل فیوچر فیسٹ یہ ہوا تھا دوہزار تیس میں سٹارٹ ہوا تھا ایکسپو سینٹر لاہور میں چھے جنوری دوہزار تیس کو what is the right to self-determination of کشمیر ابزارڈ right to self-determination یہ منایا گیا ہے پانچ جنوری کو کشمیر ابزارڈ کرتا ہے right to self-determination کب پانچ جنوری دوہزار تیس کو اور اسی طرح جو ہے جی بی ٹو بین آن پلاسٹک بیگ فار فسٹ جنوری ٹو تفزنٹ گلگت بلتستان نے پابندی لگائی کس پر پلاسٹک پر چیف سیکٹری گلگت بلتستان مہینو دین احمد وانی وانی سیز ٹو میک گلگت بلتستان گلگت پلاسٹک فری یعنی اس کو آزاد کیا جائے بین آن یوز آف پلاسٹک بیگ اس پر پابندی لگا دی گئی یکم جنوری دوہزار تیس کو ڈیئر فرنڈز امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو کی سمجھ آئے ہوگی اگر آپ کو اس ویڈیو کی سمجھ آئے تو اس کو لائک کیجئے چینل پر پہلی دفعہ ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجئے thank you for watching this ویڈیو